دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم سنگاپور کے میرینہ بے سینڈز کو اس دنیا کا آٹھوہ چوبہ بھی کہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا اس میں انجینئرز کو ایک نہیں بلکہ بہت سارے امپوسیبل سٹرکچرز کو تیار کرنا پڑا تھا اور ان سب اس سٹرکچرز کو بنانے کے لیے انجینئرز کو خدرت کے نیوموں کو توڑنا پڑا تھا جیسے کہ آپ اس انجینئرنگ کے نمونے کے ڈیزائن کو ہی دیکھ لیجئے اس کا ڈیزائن کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ اگر اس پر تھوڑا اور وزن ہوتا تو یہ بلڈنگ گر بھی سکتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی انجینئرز نے اس کے اوپر اتنا بڑا سکائی پارک بنایا کیسے اور شاید آپ کو یہ بات نہ پتا ہو کہ یہ سکائی پارک اتنا بڑا تھا کہ اس کے اوپر 4A380 جیٹس لینڈ ہو سکتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی یہ اتنا بڑا سکائی پارک اتنا اوپر گیا کیسے جو ڈیزائن سننے میں بھی impossible تھا آخر اسے انجینئرز نے اصل جنگی میں کیسے بنایا جاننے کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا مہرینہ بیس اینڈز ایک ایسا ہوتل جو کہ ہر سال قریب ایک بیلین ڈالرز کماتا ہے اور اس ہوتل کو بنانے میں قریب 5.7 بیلین ڈالرز کا خرچہ آیا تھا اس کے ٹاپ پر ایک سویمنگ پول ہے جو کہ آپ کو سنگاپور کا 360 ڈگری کا ویو پروائیڈ کرتا ہے اس میں ہر بیلڈنگ کو بنانے کے لئے سب سے پہلے انجینئرز کو 16500 ورکرز کو ہائر کرنا پڑا تھا انجینئرز کے پاس سب سے پہلی چنوتی تھی اس بیلڈنگ کا لیزائن جو کہ انجینئرز کو فزکس کے لاز کو توڑنے پر مجبور کر رہی تھی اس بیلڈنگ کے دو پارٹس آپس میں ایک دوسرے کی طرف جھکے ہوئے تھے جس وجہ سے بیلڈنگ کا کھڑا ہونا بہت مشکل تھا اور اس کا بیچ میں سے ٹوٹنے کا ڈر بھی لگا ہوا تھا اگر ایسا ہوا تو لاکھوں ڈالرز کا نقصان تو تیہ ہی تھا لیکن تب ہی ڈیزائن انجینئرز نے وہ ترکیب بتائی جسے آج تک کبھی بھی کسی نے یوز نہیں کیا انہوں نے بیلڈنگ کے ساتھ ساتھ سٹیل کے موٹے موٹے ٹاورز کو ٹیمپوریری سپورٹ کی طرح یوز کرنا شروع کر دیا جس سے بیلڈنگ کی سٹرکچرز کے فیلیر کے چانسز بہت کم ہو گئے اور وہ سپورٹ جب تیس میں فلور پر ایک ساتھ سٹرکچر کو جوڑیں گے تب وہ سپورٹ کو نکال دیں گے لیکن انجینئرز کے من میں یہ ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ جب ان ٹیمپوریری سپورٹ کو نکالا جائے گا تو کہیں یہ سٹرکچر مس کیلکولیشن کی وجہ سے گیر نہ جائے اس لئے انہوں نے سٹرکچر کے اندر کچھ پرمنٹ سپورٹ کو جائن کرنے کا سوچا اس لئے انہوں نے کچھ سٹیل پائپ کو سٹرکچر کے اندر استعمال کیا جس سے فیوچر میں اگر بیلڈنگ پر لوڈ بڑھتا بھی ہے تو یہ پائپس پچاس وشت کا وزن کنٹرول کر لیں گے سارا کام ٹائم ٹو ٹائم ٹھیک چل ہی رہا تھا کہ تب ہی کام کے بیچ میں سنگاپور میں ایک باری توفان آیا جس وجہ سے اس بیلڈنگ کا کام روکنا پڑا اس کام کو روکنے کا سب سے بڑا کارن تھا تیز ہوائیں کیونکہ وہ ہوائیں سب ہی ٹاورز کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتی تھیں سپیشلی سب سے اوپر بننے والے 340 میٹر کے سکائی پارک کے لئے یہ تیز ہوائیں سٹرکچر کے ڈیزائن کو خراب بھی کر سکتی تھیں اب انجینئرز کو اس بات کی چنتہ خواہ جا رہی تھی کہ یہ پروجیکٹ اتنی تیز ہواوں میں سیف بھی ہے یا نہیں اس لئے انہوں نے وینڈ انجینئرز کو ہائر کیا جو کہ اس پورے پروجیکٹ کی ٹیسٹنگ کر سکیں اب وینڈ انجینئرز نے اس پروجیکٹ کے مادل پر ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے یہ پتہ لگا لیا کہ سنگاپور کے توفان میں یہ بیلڈنگز 200 میلی میٹرز تک ادھر ادھر ہو سکتی ہیں جب انجینئرز نے یہ پتہ لگا لیا کہ یہ موومنٹ اوپر بریجز پر لگے ہوئے جوائنٹس کی وجہ سے ہو رہی ہے تو اسے کابو میں کرنے کے لیے انجینئرز نے سکائی پار کے نیچے ملٹی ڈائریکشنل سٹیل بیرنگز کو لگا دیا لیکن اس میں بھی ایک پرابلم آ رہی تھی پرابلم کچھ ایسی تھی کہ اگر اس کے جوائنٹس میں پھر بھی کوئی موومنٹ ہوئی تو پھر پول کے بیچ میں درادے پڑھنے شروع ہو جائیں گی اب اس پرابلم کا سلیوشن انجینئرز نے یہ نکالا کہ جہاں پر پول میں درادے پڑھنے کا خطرہ تھا وہاں پر انہوں نے پچاس پچاس میٹر کے گیپ میں پول کو تین سیگمنٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا اور ان پچاس میٹرز کے گیپ کو سٹیل کی چادروں سے کور کر دیا گیا اب انجینئرز کی تیز ہواں میں بلڈنگ کے گرنے کا خطرہ بہت حد تک دور ہو گیا تھا لیکن اب سوال یہ تھا کہ آخر اس اتنے بڑے سکائی پارک کو اوپر بنا کر لے کر کیسے جائیں اور اسی لئے انہوں نے اس پورے سیگمنٹ کو چودہ پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا اور اسے اوپر جا کر ہی اسیمبل کیا لیکن ان چودہ پارٹس کو بینہ کسی نقصان کے اوپر لے کر جانا اتنا آسان نہیں تھا انجینئرز چودہ میں سے بارہ پارٹس کو کسی نہ کسی اوپر تو لے گئے تھے لیکن انجینئرز کو اب اس میں سے دو سب سے بڑے پارٹس کو اوپر لے کر جانے میں بہت دکت آنے والی تھی کیونکہ یہ دونوں پارٹس قریب اسی میٹرز کے تھے اور ان کا وزن چودہ سو ٹن کے برابر تھا آپ کو بتا دیں کہ اتنے وزن کو اوپر اٹھانے کے لیے پہلے بلڈنگ کے اوپر جائنٹ ٹیمپریری لفٹنگ مشین کو فٹ کیا گیا تاکہ وہ ان باری پارٹس کو اٹھا سکے آپ کو بتا دوں کہ یہ لفٹنگ اس دنیا کی لانگیسٹ اور لارجسٹ لفٹنگ تھی اس سیگمنٹ کے اٹھانے میں قریب چودہ گھنٹے کا ٹائم لگ گیا اور اس کے بعد اس کے اوپر ان سب ہی پارٹس کو اسیمبل کیا گیا اور آج اس بلڈنگ میں اس دنیا کا سب سے مہنگا کسینوں کے ساتھ ساتھ دو سو میٹر کی انچائی پر دنیا کا سب سے بڑا سویمنگ پول بھی ہے ویسے آپ اس ہوتل میں جانا چاہو گے کمیٹس کر کے ضرور بتائیے گا امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کر دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ موجود بیل آئیکان کو بھی ہٹ کر دیں